الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضلل ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اللہم سلینا محمد وعلى آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب الله وخیر الہدى هدى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الکمور محدساتها وکل محدسة بدعہ وکل بدعہ ضلالہ وکل ضلالة فی النار ربی اعوذ بکا من حمزات الشیاطین من حمزه ونفه ونفسه یا ایہا الذین آمنوا اتکوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتکوا ربكم الَّذِي خَلَكَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَكَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّكُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَكِيبًا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّكُوا اللَّهَ بَقُولُوا كَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُلُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَجِيمًا رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ كَوْلِي وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْسَى ذَلَّ وَجْهُهُ مُسْبَدًا وَهُوَ كَزِيمًا يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُرَاب أَلَى سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ اور جب کبھی انہیں بچی یا مونس کی خوشخبری دی جاتی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ چھپتے پھرتے غصے میں وہ لوگوں سے اس برائی کو چھپاتے پھرتے جس کی اس کو خوشخبری دی جاتی اور کہتے کہ کیا وہ اسی زلت کے ساتھ اس کو اپنے پاس رکھ لیں یا اس کو مٹی میں دفن کر دیں خبردار بہت برا وہ فیصلہ ہے جو وہ کرتے تھے اللہ رب العزت کی حمد و ثنہ کے بعد درود و سلام سید الرسول خاتم النبیین سید بلد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی پر اللہ رب العزت نے انسان کو اس قائنات میں بے شمار انعامات سے نبازا ہے اگر انسان غور کرے تو اس کے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اسے اللہ کی کوئی نہ کوئی نعمت ضرور یاد آئیتی جو چیز انسان کے ہاں جتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اس میں پھر اس کے لیے امتحان بھی اتنا ہی سخت اور کڑا ہو جاتا ہے جس طرح کے ایمان اور کفر کی ازمائش ہو دولت کی فراوانی اور اس کی کمی کی ازمائش ہو اسی طرح اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اولاد کا ہو جانا ہے اولاد کی خواہش اس نعمت کی طلب یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے ہر شادی شدہ جوڑے کی ایک عقد اور ایک معاہدے کے بعد اگلی زندگی میں جو بڑی خواہش ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی اولاد سے نواز دے کوئی اولاد عطا کر دے کوئی ایسی خوشخبری سنا دے کہ جس کے ذریعے وہ اللہ کے ہاں نعمت کے ملنے پر شکر کا راستہ استیار کر سکتا تو اولاد کی نعمت ایک ایسا احسان ہے جس پر اللہ رب العزت نے بندے کو آزمائش میں ڈبتلا کیا ہے اور فرمایا نبلوکم بشر والخیری فتنہ جس طرح ہم خیر و شر کے ذریعے انسان کی آزمائش کرتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ بلکل اسی ہی آزمائش اور فتنے کے لفظ کے ساتھ کہا کہ مال اور اولاد کے ذریعے بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ بندے کی آزمائش کرتا اس کے ذریعے بھی بندے کو امتحان میں ڈالا جاتا ہے اور ایک جگہ اس کی اہمیت کو دو چند کرنے کے لیے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا بھری بھری دنیا لگتی ہے زینت کا سامان ہوتا ہے اسی کے اندر اس کو نور رنگینیاں نظر آتی ہے جب اللہ تعالی مال اور اولاد عطا کرتا ہے ان کے بدلہ کے اندر کیے ہوئے اچھے عمال ہی اس کے لیے دنیا اور آخرت کی سادتوں کو کٹھا کرنے کا ذریعہ بندے سواب کے اعتبار سے اور امید کے حوالہ سے اس آزمائش کے نتیجہ میں کامیابی اور اچھے عمال کو انجام دینا وہ نہ صرف اس دنیا کے لیے بلکہ آخرت میں بھی اس کے لیے خوشی کا سامان ہو اس لیے اللہ رب العزت اس بات کو سورہ تور اور دوسری جگہ پر بیان فرماتا ہے کہ جب ایمان اور اسلام کی حالت میں کامیاب زندگی گزارنے کے بعد کوئی خاندان اللہ کے پاس پہنچتا ہے ماں باپ پہنچتے ہیں تو اس کی اولاد اولاد پہنچ جاتی ہے تو اس کے والد ہیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایمان والوں کے ساتھ ملاتا رہتا ہے اور رشتے کے اعتبار سے کوئی باپ اور کوئی بیٹا اگر وہ ایمان کی حالت میں اللہ کے پاس پہنچتے ہیں اور دونوں میں عمل کے اعتبار سے کمی واقع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کمی کو اپنی رحمت کے ساتھ دور کر کے ان دونوں کو یک جا کر دیتا ہے یعنی میری بات کی تصدیق میں ایک اور آیت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ جو باپ ہو یا اولاد ہو کوئی بھی صالح عمال کرنے کے بعد وہ جب اللہ کے ہاں پہنچتے ہیں تو ان کو بہترین جگہ پر اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دیتا ہے اس لیے اس نعمت اولاد کے حوالہ سے اللہ کے نیک بندے جب اللہ سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں تو وہ ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو عزمائش ہے یہ جو نعمت ہے اس کی طلب تو کبھی ابراہیم نے کی تھی کبھی زکریہ نے کی تھی جب بھڑاپے کی حالت کے اندر ان کو خوشخبری دی گئی اور اللہ کی طرف سے پیغام دیا گیا اور کہیں جو ہے وہ کفالت کرتے ہوئے جناب زکریہ نے تنہائی کے اندر جب اپنی کفیلہ جس کی وہ کفالت کر رہے تھے مریم کو دیکھا کے اس کے پاس تو آنے جانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے مگر یہ اکیلے بھی ایسے ایسے پھل کھا رہی ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تو انہیں وہاں یاد آیا کہ یہ پھل کنچانے والی کوئی دنیا کی ہستی نہیں ہے یہ مالک کا کہا پوچھا یہ کہاں سے ہے اللہ والے یہی کہا کرتے ہیں یہ اللہ دے رہا ہے صرف یقین کی بات ہے نعمتیں ملتی رہتی ہیں جب یقین سے کوئی آدمی اللہ کو مان لیتا ہے بغیر اسباب کا بھی وہ دینا شروع کر دیتا ہے ہنالک دعا زکریہ ربہو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے دل میں یہ القاہ کیا وہاں پھر اس نے بے موسم پھل کو دیکھ کر جب اللہ تعالیٰ کی قدرت جو کہا اس کا نظارہ کیا تو کہا ہنالک دعا زکریہ ربہو زکریہ نے وہاں ہاتھ اٹھا دیئے قال ربی حبلی ملدن کا ذریتا طیبہ یا اللہ تو اپنی طرف سے مجھے اولاد دے دے لیکن ساتھ ہی کہا ذریتا طیبہ یا اللہ اولاد دینا لیکن اچھی صالح نیک اور طیب اولاد دینا اس اولاد کی وجہ سے میری اضمائش جو ہے وہ کہیں بڑھا نہ دینا عباد الرحمان کے حوالے سے اللہ حکمتا ہے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا یا اللہ ہمیں عطا کر حبلنا من ازواجنا وزریاتنا ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں سے کیا عطا فرما ان کو ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا دیں یہ ہمارے لیے مسئلہ نہ بنیں یہ ہمارے لیے تکلیف کا سبب نہ بھریں ہمارے لیے اسائشوں کا ذریعہ بن جانا چاہے اس لیے یہ نعمت جو ہے یہ اللہ کا فضل ہے اس کا حسان ہے اگر کسی کے پاس ہو تو ازمائش ہے نہ ہو تو اس کو مانگتے رہنا چاہیے اللہ کے لیے دینے میں کوئی مشکل نہیں ہے اس کی تقسیم ہے وہ کم دیتا ہے کیسے دیتا ہے اور کون سی دیتا ہے تقسیم کے اعتبار سے چار گروہ کر کے کہا سب سے پہلے اللہ نے اولاد کے حوالے سے جس کے ذکر کیا فرمایا اللہ ہی کے لیے ہے ساری اسمان و زمین کی ملکیت وہ تنہا جو ہے وہ مالک الملک ہے جسے چاہتا ہے عورتیں بچیں آتا کر دیتے ہیں مونس کے اولاد دے دیتا ہے یہ بڑی حکمت تھی کہ آخر سب سے پہلے اللہ نے مونس کا ذکر کیوں کیا وہ سارے جوڑے وہ ساری صورتیں جو اولاد کے حوالے سے ہو سکتی تھی اللہ نے چاروں کی چاریں بیان کر اور مونس اور بچی کا تذکرہ خاص طور پر اس لیے کہ قرآن مجید کے جو اولی مخاطب تھے جن کو اللہ رب العزت کی یہ حدایت براہ راست مل رہی تھی اس وقت وہ زمان جاہلیت کے اندر اولاد کی اس نعمت کا بڑا غلط استعمال کر رہے تھے اور انہوں نے خود سے تقسیم کر رکھا تھا کہ یہ اولاد اچھی ہیں اور یہ اچھی نہیں ہے اچھائی اور برائی کے فیصلے کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ مونس اولاد بچی کا ہو جانا یہ بندے کے لیے کسی آر اور ننگ سے کم نہیں ہے آج بھی بدقسمتی سے جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے کوئی افسوسناک واقعہ ہو جاتا ہے کسی بچی کے حوالہ سے بالخصوص تو پھر دنیا کیا اٹھتی ہے کہ شکر ہے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ بچنہ نہیں ہے مگر میرے بھائیو یہ تو ظلم ہے یہ اللہ کے عطا کردہ فضل اور احسان کو جڑھلانے والی بات یہ اپنی کرکوتوں پر نظر سانی کرنے کی بجائے اللہ کے دیئے ہوئے عطیہ کے جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرانا شروع کرتے ہیں اور بندہ کہے کہ یہ میرے لیے ناک اور آرہا ہے اچھا ہے کہ میں اس سے محفوظ ہو گیا ہوں بہت بڑی زیادتی ہے بہت بڑا ظلم ہے یہی وہ کندی سوچ اور خواہش ہے اور وہ فکر تھی جو یہود اہلِ جہالت کے اندر زمانہِ جہالیت کے اندر جو ہے ان مشرقوں اور کافروں کے ہاں پائی جاتی تھی جنہوں نے اپنے طور پر تقسیم کر کے کہا تھا کہ اگر یہ بچی پیدا ہو جائے ہم اس کو دیکھ نہیں پائیں گے زندہ ترگور کر دیں اللہ رب العزت سورہ تکمیر میں پہتا ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَتُ سُئِلَتُ یہ جن کے ساتھ انہوں نے یہ ظلم کیا ہے اللہ ان کو زندہ کر کے پوچھے گا اور پھر کہے گا ذرا بتاؤ ان کے حوالہ سے یہ ظلم تم نے کیوں کیا تھا یہ میری نعمت کو جو ہے وہ تم نے زندہ تخنا دیا مٹی کا حصہ بنا دیا تھا بھیجی زم بن کتل کیا قصور تھا آخر ان کا اور کیا گناہ کر بیٹھی تھی یہ معصوم بچیاں تو اس وقت کی بدخسلتوں میں سے ایک بری عادت ان کی ہاں یہ تھی جس کو اللہ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے جس کے حوالہ سے میں نے یہ سورہ نحل کی دو آیتیں پڑی ہیں وَإِذَا بُشِّرَ آَدْهُمْ بِلْاُنْسَ زَلَّا وَجُوْ مُوْ بَنَا لیتے تھے اپنے چیرے کو سیاہ کیے پھرتے تھے جب ان کو جو ہے وہ کوئی بچی اللہ تعالیٰ اطا کر دیتا يَتَوَارَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْسُوْ وہ کہتے ہیں پھر چھپا کر رکھو لوگوں کو پتا نہ چلے کہ ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے بدقسمتی سے آج بھی اگر اس طرح نہیں ہے تو بچے کے مقابلہ کے اندر یہ ذہنیت کہیں نہ کہیں اب بھی ہمیں نظر ضرور آتی تو ایک مسلمان اور مومن ہونے کے ناتے اس زمانہ جاہلیت سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے بعد اسلام جیسی دولت کے ملنے کے بعد اس عزمائش کے آنے پر اگر وہی خود ساختہ تقسیم ہم نے اپنا لی تو پھر اسلام کے بعد بھی ہم زمانہ جاہلیت میں ہوں گے شاید انہی کے ساتھ ہمارا شمار ہوگا کسی نہ کسی درجہ میں اور ہمیں بھی اللہ کے ہاں ان سوالات کے جواب دینا پڑے گے جو ہمارے دل کے اندر اس بچی کی پدائش کے حوالہ سے پیدا ہوتے ہیں اس لیے بچوں کی تربیت کرنا ان کو اپنے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا اپنی سائی کرنا اپنے آپ کو جس طرح جہنم کی آگ سے بچاتے ہو اپنی اولاد کو بھی بچاؤ اس لیے اس کا احتمام کرنا تربیت کرنا وہ تمہارا کام ہے اور اس کے بدلہ کے اندر پھر کمی کو پورا کر دینا اور ان بچیوں کو اس قابل بنا دینا کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اس زمانہ جاہلیت کے بعد جہالت کے خاتمے کا سب سے بڑے علم بردار شخص کون تھا وہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتی ہے کنہ ازواج اندہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہم بیویاں ازواج النبی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹی ہوئی تھی کہ اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ جاعت ہو ابنت ہو ما کانت مشیت ہو من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ما تخفہ مشیت ہو من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت آئی ہے ایک بچی آئی ہے اور وہ بچی کون تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لختے جگر تھے اللہ کے رسول اس کے آنے پر اس قدر خوش ہوتے کہ استقبال کرتے ہوئے کہتے مرحب امب ابنتی مرحب امب ابنتی میری بیٹی آگئی ہے مرحبا میں کشام دیکھ کہتا ہوں اپنی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ترہیب کے کلمات کہتے ہوئے جناب فاطمہ کا استقبال کیا گیا وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اور اللہ کے رسول کی اس جذباتی خواہش اور جذباتی جو ہے وہ عادت کو دیکھ کر ہم پر اتنا اثر ہوا کہ ہم سوچنے لگے کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچی کے ساتھ اب کیا معاملہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جب وہ آئی تو ان کی چال ڈھال کے اندر ہمیں اللہ کا رسول نظر آ رہا یعنی وہ چلتی تھی اللہ کے رسول کی طرح چلتی تھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خفیہ باتیں ان کے کان میں کی ہیں وہ لمبی حدیث ہے لیکن جو استشاد اس وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک بیٹی کے آنے پر ایک شخص جو قائنات کا سردار ہے سیدہ ملد آدم وہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کرتے ہیں اپنی اس بیٹی تاکہ لوگوں کو بتا چل سکے کہ بیٹی کتنی محترم ہوتی کتنی وہ آنکھوں کے لیے تھندک ہوتی اس کے ساتھ ایک مرک کا کیا تعلق ہو سکتا ہے ایک انسان اپنی بیٹی کے بارے میں کیا سوچ سکتا ہے اس کی عزت اور توقیر کے حوالہ سے جاہلیت کی رسموں کو رونتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے ہیں اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کبھی موقع آیا اور بالخصوص بچیوں کے حوالے سے اولاد کی اس نعمت کے حوالے سے جب کوئی تذکرہ کرنا پڑا تو خاص طور پر کہا جس طرح خود حضرت عاشا رضی اللہ تعالیٰ نا سعی بخاریت مسلم میں ایک روایت آتی ہے وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک خاتون آئی اور ساتھ اس کے دو بچیوں تھے تو وہ سوال کرنے لگی کہ میری ان بچیوں کو کچھ دے دو کھانے کے لیے وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا میرے گھر کے اندر اللہ کے رسول کے گھر میں کیا تھا سوائے ایک خجور کے وہ میں خجور میں نے اٹھائی جو اپنی ضرورت کے لیے رکھی ہوئی تھی اور میں نے اس خاتون کو دے دی وہ خاتون خجور لیتی ہے اور بجائے اس کے کہ وہ خود کھائے اس کے ٹکڑے کر کے اپنی بچیوں کو دے دی خود کچھ نہیں کھاتی جب یہ واقعہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے یہ ساری بات بیان کر دی یا رسول اللہ اس طرح ہوا ہے یہ خاتون آئی تھی اس کے ساتھ یہ بچیوں تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہاں پھر ایک سنہری حروف کے ساتھ ایک قائدہ اور اصول بیان کیا فرمایا جو شخص بھی ان بچیوں کے حوالہ سے کسی ازمائش میں ڈالا گیا اور پھر اس نے اس ازمائش میں کامیابی کے لیے کوشش کی وہ بچیاں اس کے لیے جہنم کے اور اس کے درمیان اللہ کے ہاں آڑ اور رکاوٹ بن جائیں وہ کہیں گے کہ ہم اپنی ماں کو اپنے باپ کو جہنم میں نہیں جانے دینا چاہتے ان کو جنت میں داخل کر دو اللہ رب العزت بچیوں کی وجہ سے ان ماں باپ کے جہنم کی صدا کو جنت کی صورت میں تبدیل فرما دیں فرمایا منعال جاری طیری حتی تبلغا جائیوم القیامتی آنا وہو حاکدہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اولاد کی تربیت کرتا ہے اور اولاد کی تربیت ہر بندہ کرتا ہے اولاد کے بارے میں بندہ اپنے سے زیادہ سوچتا ہے خود بھوکا رہتا ہے جس طرح یہ خاتون بھوکی رہی اور اس نے اپنی بچیوں کو کھلا دی تکلیف کے اندر سختی کے اندر اولاد کو دکھ میں مبتلا ہوتے ہوئے کوئی بندہ نہیں دیکھ سکتا یہ ایک فطری سی چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منعال جاریتیں اولاد میں سے بھی بچیوں کے حوالہ سے وہ جن کو ننگ اور آر سمجھا جاتا تھا وہ جن کی وجہ سے بندہ چھپتا پھرتا تھا اسلام نے یہ عزت دی یہ مقام دے دیا اور میں اگر کسی نے دو بچیوں کی تربیت کی اپنی کوشش کے مطابق حتی تبلغہ یہاں تک کہ وہ بلغت کی عمر کو پہنٹ گئی جا ایوم القیامت وہ بندہ میرے پاس آئے گا اور میرے اور اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا بلکہ میں اور وہ اسی طرح مل جائیں گے اس طرح میری یہ دو انگلیاں جو ہیں وہ ملی ہوئی نظر آتی جا ایوم القیامت وَزَمَّعَ اَسَابِعَوَا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبابہ اور گستہ کو ملا کر کہا کہ بچیوں کی پرورش کرنے والا ان کا خیال رکھنے والا وہ میرے یعنی محمد اور اس کے درمیان جو ہے وہ اللہ تعالی فاصلوں کو ختم کر کے ملکل میرے ساتھ جو ہے اس کو شامل کر دیں اکٹھا کر دیں یہ ایک روایت نہیں ہے میرے بھائیوں کئی روایت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کی کبھی تین کا ذکر کیا پھر صحابہ نے خواہش کیا رسول اللہ دو کبھی کہتی یعنی جو آدمی اپنے ہاں پائی جانے والی بچی کی جس طرح خواہ وہ ایک ہے دو ہے تین ہے وہ تربیت کرتا ہے حق ادا کرتا ہے اللہ رب رضیت اس کے بدلہ کے اندر بچے کے مقابلہ کے اندر اس کو ان نعمتوں سے نوازے گا کہ دنیا میں رحمتیں نازل ہوں گی اور آخرت کے اندر وہ جنت کا حق دار بن جائیں اس لئے میرے بھائیوں مومن کے لئے معتمہ نظر یہی ہوئے کہ اس دنیا کے بعد آخرت اس کے کیسے کیا اس کے ذریعے وہ جنت میں چلا جائے گا جنت کا قرب حاصل کرے گا یا نہیں کرے گا اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فضائل بیان کیے وہاں فرمایا اگر بچی پیدا ہو جائے تو پھر خوشی کا اظہار کرنا ہے نہ کہ اپنے آپ کو چھپاتے پھرنا ہے اور خوشی کے لئے کیا طریقہ اختیار کیا یہ کہ آپ اپنے سے باہر ہو کر اللہ کی نافرمانی شروع کر دیں نہیں نہیں فرمایا جب بچی پیدا ہو تو بچے کی طرح جس طرح ہر پیدا ہونے والا بچہ اسی طرح قید ہوتا ہے جس طرح کوئی بندہ کسی کی غلامی میں ہوتا ہے اس لئے بندے کو اپنی گردن ازاد کروانے کے لئے کیا کرنا چاہیے اس طرح کے الفاظ آتے ہیں وہ حقیقے کی وجہ سے گروی رہتا ہے اب اس کو گروی سے چھڑانا ہے اور کیا کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھویں دن جو ہے وہ اس کے نام پر آپ نے جانور زبا کرنا ہے بچہ ہے تو دو کرنے ہے بچی ہے تو ایک جانور اللہ کے راستے میں زبا کر دینا ہے اس کی گردن ازاد ہو جائے گا اسی کو کہتے ہیں حقیقہ ویسما ویحلق اور فرمایا اسی دن تم نے نام رکھنا ہے نام ویسے پہلے بھی رکھا جا سکتا ہے لیکن میں خاص طور پر بالاحتمام ساتھویں دن جب تم حقیقہ کرو تو نام کا اعلان ضرور کرو ویحلق اور اس کے جو بال سر کے اندر ہیں وہ بھی اتار دو ترہ تعدہ کر دو اس کو نئی دنیا جو ہے وہ اس کو ملنی چاہیے فطرت کے مطابق اس کے ساتھ سلوک ہو یعنی وہ سارے حقوق پیدائش کے ساتھ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خاتون اور بچی کو دے دیئے اور کوئی تفریق نہیں کی ہے ہمیں بھی اس تفریق سے بچنا ہے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اولاد دے صالح اولاد دے یا اللہ وہ آنکھوں کی تھنڈک بنا دے اے اللہ اگر ہم اولاد کے حوالے سے کسی ازمائش میں مبتلا ہیں اے اللہ ہمیں اس ازمائش میں کامیاب اور صبح روح فرما یا اللہ تیری مدد کے بغیر جو ہے وہ کسی فتنے ازمائش میں ہم کامیابی کی صورت میں نہیں نکل سکتے لیکن اللہ اگر تُو ہمارا ساتھ دے تو مشکل سے مشکل کام جو ہے وہ آسان ہو جائے گا اللہ رب رجل تزمائش اس اولاد کے حوالے سے دی جانے والی ازمائش میں ہمارا حامی و ناصر ہو